بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرد علیہ ورحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا بلاغ کرتے ہیں جی شروع آج بنائیں گے ہم دیگ ہمارے پاس شیف ہیں انٹرنیشنل لیول کے شیف ہیں لیکن ہمارے گاؤں کے بھی ایک شیف ہیں جو شادی بیار پر دیگیں بناتے ہیں تو ان سے دیگ بنوائیں گے بائی مبشر سے ہم دیگ نہیں بنوائیں گے اتنا برا ٹیسٹ ہے میرے ہاتھ نہیں ایسا نہیں ہے وہ جو دیگ بناتے ہیں وہ اکلا دے کمالا بات کرنے میں تھوڑا فرق آیا بس تو ابھی میں جا رہا ہوں جو شیف ہیں ہمارے گاؤں کے آپ ان کو جانتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دیگ میں کون کون سی چیزیں ڈلیں گی ان کو لے کے آتے ہیں ہمارے بائی اتنے بیزی نہیں ہیں جتنے کہ وہ شیف بیزی ہوتے ہیں کبھی فلان گاؤں کو جانا پڑتا ہے کبھی فلان کبھی فلان کبھی فلان دھن جو ہے بہت زیادہ ہے اور ایسے موسم میں سب جو ہے نا اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں باہر نکلنے کا کوئی تقلیف نہیں کرتا بائی سب وہی بندہ اس ٹائم باہر نکلتا ہے جس کو کوئی مجبوری ہوتی ہے جیسے کہ یہ بندہ ہے اسے میں نے بلایا کہ آجاؤں تو اس کی مجبوری ہوئی نا کہ میں نے بلایا تو اسے جانا پڑے گا اور مجھے کام ہے میں اس لیے نکلاؤں تو اس لیے نکلتے ہیں وہی سب اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں جو ہمارے گھوں کے شیف ہیں ان کو ہم پیار سے پا مالا بولتے ہیں ویسے ان کا نام ہے امان اللہ وہ میرے ساتھ عمرے پہ بھی گئے تھے جب میں نے دوہزار سترہ میں عمرہ کیا تھا ہم اکٹھے تھے تو ایک گھر ان کا یہ ہے تو یہاں پہ پتا کرتے ہیں کہ دوسرا گھر بھی ہے وہ گھوں کے اندر ہے پھر وہاں پہ چلیں گے یہاں پہ تعلیٰ لگا ہوا ہے بس مل جائیں صحیح یہ سب سے مشکل گام ہوتا ہے ان کو ڈونڈنا ہے پھر کئی لوگ جو ہے نا مسجد میں جا کے اعلان کرواتے ہیں کہ پا مالا جتے بھی ہے فلانے فلانے پرنڈ فلانے فلانے دے کار پہنچے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ ہمارے شیفز جو ہے نا وہ کہاں پہ ہیں ان کے گھر والوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ آج ہے بدھ تو بدھ والے دن وہ بہمکرم کا جو گاؤں ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں بہمکرم کی گاؤں چلتے ہیں اتنی تھنڈ میں ہم پا مالے کو ڈونڈ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں ملی نہیں ریوی صاحب بہمکرم کے گاؤں میں بھی نہیں ہیں السلام علیکم السلام علیکم یال ہے کھا رہا جناتو بہتے پچھے ہی یال تور کے لے ہیں ارسائی ہے اور سب ٹھیک ہے کھا رہی ہے کھا رہا جناتو بیٹھو ہے میں نے بائک لیوی ہے تو اس خوشی میں ہی دیکھ بنا رہا ہوں کیونکہ میٹھا جو ہے سید کے لیے اچھا بھی نہیں ہوتا اور زیادہ لوگوں کو پسند بھی نہیں ہوتا تو کیا مٹھائی وغیرہ یہ وہ کھلانی ہے حالانکہ وہ کام بھی جلدی جلدی ہو جانا تھا سیاپا نہیں تھا اس میں کوئی لیکن ہم بنائیں گے دیکھ چاول مجھے بہت پسند ہے ہمارے بھائیوں کو بہت پسند ہے تو آج بنائیں گے ہم دیکھ اور بھائی کی خوشی میں ہم یہ دیکھ بنا رہے ہیں پانچ کلو گوشت بڑا ہے دس کلو دے چاولا ہے بہت ہے بہت ہے سب سے پہلے گوشت کیونکہ گوشت بنانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا سب سے پہلے گوشت کا آرڈر دے دیتے ہیں باقی کام بعد میں کریں گے پہلا کام گوشت پانچ کلو گوشت کریں دیکھ سپاہنے دے بھوٹی در آؤ ساتھ کریں گوشت والی دکانوں کے ساتھ ہی کریں آنے کا سور ہے جہاں سے باقی ہم مسالہ جات لیں گے دوسرا کام ہے اسلام علیکم کیا لبائی جان دیکھ رسمان چاہیے رسمان اور بائی ساکھ ککنگ آئل کی نا پنجاب میں مہنگا ہے دیکھ ککنگ آئل دا وہ پھر ہی ریٹ ہے اور ہی ریٹ ہے جی مہنگا ہے پچاس روپے مزید مہنگا ہو گیا اور ویسے بھی ایک سروے کے مطابق کو اس دن میں پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ شہروں کی نسبت ویلجز میں زیادہ مہنگائی ہے ایکیس فیصد شہروں میں مہنگائی ہے اور ویلجز میں اٹھائیس فیصد تیسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے جی برنر برنر لے کے جائیں گے سلندر گھر پڑا ہوا ہے گیس ہے گھر تو یہ ہو گیا برنر گوشتناب آئیے چلو گوشت رہے ہیں انہیں مٹر پانے آئے مٹر بھی بھی چپا لیے اے چاندی ہو تو ہی تو جی چوتھا کام سبزیاں پانچوی چیز جو ہمیں چاہیے وہ سب سے ضروری ہے اور وہ ہے دیکھ تو ابھی دیکھ لینے کے لیے جا رہے ہیں ہمارے گوہوں میں دو سے تین دیکھے ہیں جو فری ہیں اور وہ کبھی کسی گھر میں ہوتی ہیں مطلب جس نے بھی دیکھ بنانی ہوتی ہے وہ دیکھ کو اپنے گھر لے جاتا ہے تو پچھلی جمعہ رات کو ہمارے گوہوں میں ختم تھا تو ان کے گھر ابھی جا رہے ہیں ان کے گھر ہوگی دیکھ یہ سامنے گھر ہے ان کے گھر ختم تھا تو انہوں نے دیکھیں بنائی تھی تو ان کے گھر ہوگی دیکھ دیکھیں جو ہے نا اس ہائیویلی میں پڑھی ہوئی ہیں ادھر رہیں یہ دو دیکھیں ہیں ایک لے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک ہی ضرورت ہے تو اوپر والی کو لے کے چلتے ہیں دیکھ جو ہے نا کالی ہے ہاتھ بھی میرے کالے ہو جائیں گے بس میری جیکٹ بچ جائے بسم اللہ الرحمن چاوال لگی ہویاں بیچ میں چلیں جی دیکھ کو لے کے چلتے ہیں گھر دیکھ لے کے آ چکا ہوں میں جس کام کا ڈر تھا وہ ہی ہوا ہے پہلے آپ میرے ہاتھ دیکھیں کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں اس کے بعد ٹروزر دیکھیں میرا چلیں کوئی نہیں کام کرتے ہوئے ساری چیزیں پھر ساتھ ہی ہوتی ہیں سارا سمان الحمدللہ اپنا آ چکا ہے تو ابھی جو چیز یہاں پہ نہیں ہے چیز نہیں بلکہ انسان جو انسان یہاں پہ نہیں ہے وہ شیف ہیں ہمارے آئیو جی آئیو سمان لے سارا اپنا چلیے جی تو یہ ہمارے بہت ہی پیارے انکل ہیں تو ان کے پاس میں آیا ہوں پیاز چاہیے مجھے اتنے پیاز کتنے پیاز تین کلو پیازی دو سو تین روپے کلو ہے دو سو تین روپے سن کے تو میں مطلب بکھلا گیا ہے ہم کو انٹیں چاہیے انٹوں کا چلہ بنائیں گے ہم تو چھت پر یہ کچھ انٹیں بڑی ہوئی ہیں ان میں سے سعی سعی جو انٹیں ہیں وہ نکالیں گے جیسے کہ یہ والی انٹ ہے جیسے کہ یہ والی انٹ ہے جیسے کہ یہ ہے ایک گلتی ہوئی ہے ہم سے کہ ہم پرنر تو لے گئے تھے لیکن چلہ نہیں لے گئے تھے تو ابھی چلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں انٹوں کا بھی چلہ بن جاتا ہے اکیس انٹیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے دکھر میں پھلوال اکیس انٹیں نہیں ہوتی ہیں یہ چلہ جی اس کے اندر برنر آئے گا امی جان چاول صاف کر رہی ہیں اور ادھر چاول صاف کر کے رکھتی ہیں گئے ہیں ابھی دے کو دھونا ہو اس میں پانی را لیں گے ویلکم سر پلیز آ جائیں یہ ہمارے گاؤں کے تیسرے شک ہیں ایک بہن بشور ہو گئے ایک یہ ہو گئے ایک کے ساتھ ڈپا امان اللہ یہ ہری میں اچھے ہو گئیں اور ادھر پیاز رہے اور ٹھوڑی دے تک ہنجی تیار ہیں پھر آپ دگی چاول کھانے کے لیے نہیں میں پاک جاؤں گا جب سیل پکے گی وہ کیوں مجھے کھانوں سے چیڑا ہے دے میں پانی ڈالا ہے پانی کو کریں گے کرم اور پھر اندر سے دے کو صحیح دریقے سے اسکام کریں گے پھر دے اندر سے پھر چمک جائے گی باہر سے اس کو اندر کریں باہر سے دیکھیں ایسی ہے دے کے اندر چاول ہیں تو اسے نالی میں پھینگ نہیں سکتے پھر یہ گھاس پہ پانی نکال دوں گا پھر نکال دوں گا میں تاکہ پرنگے وغیرہ چاول چوگ لیں گے اور ادھر آتکے ہیں ہمارے داوانا نولیم ڈسہ صدیق سوئے ہوئے اٹھے ہیں بہت زیادہ ایکسپیریئنس ہے ازین بھائی کا دیکھیں دونے میں نہیں میرا کوئی ایکسپیریئنس نہیں ہے پانی گرمی بڑا ہے یہ آنے والے وقت میں برتند ہونے میں ان کو فائدہ دے گا پھر نکال دوں گا کوئی ایکسپیریئنس نہیں ہے جی میرا آپ نے دیکھ لیا ہے نہیں سیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ چاول ہے تو ایسی یہ نالی میں جانے تھے ضائع ہوتے مجھے بھی گناہ ہوتا یہ یہاں سے بھی پریندے چھوڑے ہیں زینہ چاکو جانے دنیا دے تریز ترین چاکو اندرس ہیں ہاں نو ڈوٹ کوئی شک نہیں تھا بہت تیز چاکو ہے یہ چاکو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت تیز ہے مزاکی بات نہیں ہے تچ میں بہت تیز ہے گرم مسالہ ڈالا گیا جی ثابت گرم مسالہ ڈالا گیا جی جیسے بھائی مشہر بتاتے ہیں ابھی ڈالیں گے گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالیں گے جیفل کو توڑ لو یہ جیفل ہے یہ کیا ہے اکھنالی روٹے ہی کھو کرنا جیفل جیفل ہے جیفل گرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالہ ڈالیں گے یہ چکنا ہی نہیں ہے اچھا یہ ادھر چیز چاہیے یہ ادھر چیز چاہیے جتنی دیرہ آپ نے سوچ میں نکال دی سب سے مزے کی چیز چاولوں میں مجھے لگتی ہے جب اس کے ساتھ چاول لگے ہوتے ہیں پھر بندہ کھاتا کھٹا کھٹا بہت ہی مزے دار بہت ہی مزے دار جیفل ہے جیفل ہے جیفل ہے جیفل ہے ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے جی چاول ہونے کا گی کا پیکٹ دیکھئے کہ کیسے اوپن کیا جاتا ہے وہ نیچے لگایا ہے یہ یہ دوسرا دریگ کیا ہے یہ دیکھا یہ سب سے خطردار طریق ہے اور اس سے پورا پیکٹ اوپن ہوگا ہے جبکہ وہ گرم کر کے جو نکالا ہے پورا پیکٹ نہیں اوپن ہوگا جو ہوں اور آپ مکیاس والا سسٹم آ چکا ہے پہلے لکھی والا سسٹم ہوتا تھا تو بزرگ کے وقت وہ پاسپیس ہے اب وہ والا فائدہ نہیں رہا ہے اب پہ دور دور بہتے ہیں کہ پٹاکہ ہی نہ جائے گا ابھی پیاز کا ویٹ کیا جا رہا پیاز آ جائے لو دیئے دی بسم اللہ خرش اس نے مسلم کلاس پہلو میں مسلم کلاس پہلو کھوٹا اگرم بھائی کے جب ابھی جہان ہے وہ ان کے لامان اللہ کے کلاس پہلو کھوٹا ہے بھائی کلاس پہلو کھوٹا ہے ڈرامے میں ایسی باتیں کرتے ہیں نہ کر لاؤ بھئی کتنے عمر ہو اثارہ سال ڈیار اگر اثارہ سال کا نا ملے تو نونون سال کے دو لے آن جن چلاں دے نا جن چلاں دے نا جن چلاں دے نا جن چلاں دے نا ایسی گسی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دو ہی چیزیں کھانے پالی یا میں بوٹیاں کھوں گا یا ان کا دماغ کھوں گا بس دو ہی چیزیں دوبار تو میں کھا رہا ہوں ابھی بوٹیاں رہ گئی چیزیں یہ جی ابھی دم لگا دیا گیا ہے کنی دیر ہو اور انتظار کرنا پہے گا جی پندرہ منٹ پندرہ منٹ بہت زیادہ ٹیم ہے جا آج کل بھائی تیزی کا دورہ برکی رو چلتی آج گیارہ انیس ہو رہے ہیں اور ٹھیک چوتیس منٹ پہ جی دم کھل جائے گا ہمارا انشاءاللہ ہمارے خصوصی مہمان الحمدللہ آ چکے ہیں وہ نہیں 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 انجدہ کام نہیں کرنا نہیں کرنا انجدہ کام بھائی بہت بہت مبارک صاحب خیر مبارک بھائی چاہاں یا اللہ رہن بھائی کو جو گاڑی دی ہے یا اللہ اپنے حفظ و ایمان میں لکھنا آمین میرے اللہ اگلی سیٹ کو آباد گیا یا اللہ پچھلی سیٹ بھی آباد گیا آمین ٹائم جی گیارہ پینتیس ہو گئے ہیں تو ابھی دم کو کھول دیں دے کو کھول دیں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی زبردست اور خوشبو اور جو لک کا یہ امی چاہ رہی تھی نرم نرم چاولوں ویسے ہی بنائے گئے ہیں نرمیشی بلکل بلکل زبردست زندہ بار زندہ بار جیت گئے ہیں اب صبر نہیں ہو رہا ہے جناب دیکھیں ماشاءاللہ بوٹیاں بوٹیاں پاؤنی ضراب مہمان آئے نیساٹے بس جی یہ جو بھو ہے نا یہ ضراب مہمان آئے ہیں باہم کرم لوگ ان کے لئے ہیں اور کمر بھائی ہیں اور ان کے طرف سے ارسان بھائی وہ بھی آئے ہیں آج ہیں اسلام علیکم اللہ لنگرہ جی ماشاءاللہ مربا کی چیزہ لیک ہے جا رہتا ٹھیک ٹھیک شاواللہ آگیا اپنے سے اپنے سے اجابت ہی لینے ہیں ہاں کمر بھائی مزے…? یہ چیز خلال بھائی جی بھائی جان نالا چاول کھان دے جاؤں نالا ممورت نالی ممارک سندہ بھائی ممارک چاول ماشاءاللہ گرما گرم ہیں اور ابھی تقریباً پھولی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دیکھ میں باکی چاول بچے ہیں یہ اپنے محلے میں تقسیم کیے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی جو بھائی آ چکے ہیں ادر وہ بیٹھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو جو نہیں آئے ان کے گھروں میں کھانا پہنچ جائے گا یہ سارا ہمارا محلہ ادھر کو بھی ہے یہ پیچھے یہ ساری گلی اپنا محلہ ہے اور اس کے علاوہ ادھر بھی اپنی محلہ ہے تو ابھی کھانا کھاتے ہیں جی ماشاءاللہ چائے پی ہوگی جی دسے ہو جی ایک دو تین چار پانچے ست دس کپ چائے ابو جان ادھر بستر میں بیٹھے رہ گئے ہیں لنگر کھا گی عوام تسیہیں اتھی والے یہاں تھی کھو گی تو ہی یہاں تھی دھڑو بوراں پھر پھندہ باہر تو ابو جان کا دل نہیں ہے باہر نکلنے کا مجھ لگ رہا ہے ابو جان یہی پہ بیٹھ کے چاول کھائیں گے کوئی مسئلہ نہیں باقی چائے کا گھر والے میں نے کہہ دیا گھر والے ابھی چائے بنائیں گے بھائیوں نے چاول کھا لیا ہے ابھی چائے کا انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کے بہت بہت مبارک خیر مبارک بھائی جان دیکھو یہ مبارک اور میں دونوں ایک ہی کلاس میں پستے تھے بائک کی خوشی میں جی سب کو لنگر کھلا دیا گیا ہے الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی اچھی اللہ پاک نے مجھے بائک دی ہے الحمدللہ تو کھلانے میں میں میٹھا بھی کچھ کھلا سکتا تھا لیکن میٹھا مجھے خود اتنا زیادہ پسند نہیں ہے مجھے چاول پسند ہیں اور چاول بھی دے گی تو سبحان اللہ کیا مزہ دار ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جو چیز خود کو پسند ہو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی چاہیے تو اس لیے پارٹی میں دیکھی چاول کھلائے گئے ہیں الحمدللہ وہ بھی بڑے ہی مزے گئے الحمدللہ سب خوش ہو گئے تھے تو ادھر رہی اپنی بائک اس کو میں اتنا زیادہ باہر نہیں نکال رہا گھر پہ ہی کھڑی ہے کیونکہ اس کا ادھر کوئی کام نہیں ہے جب لمبے سفر پہ جانا ہوگا پھر اسے صحیح سے نکالیں گے باہر باقی جمبو جو ہے اپنی اس طرف کھڑی ہے اس کا نام جمبو ہے تو اس کا نام جی میں نے سوچ لیا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا نام ہے تو آج کے بعد سب اس کو بادشاہ کہا کریں گے کیا بادشاہ نہیں بادشاہ بادشاہ والیکم اسلام آج کے بعد اسے آپ بولا کریں گے بادشاہ بادشاہ پنجابی میں ہم بٹر فلائی کو بھی بولتے ہیں اور اسے بھی بولا کریں گے بادشاہ باشا نہیں سہی رہے گا بٹر فلائی رکھ لیں بٹر فلائی جی تتلی تتلی رکھیں باشا تو پنجابی میں آنا تتلی سب سمجھ جائیں گے تتلی رکھیں یا بٹر فلائی رکھیں تتلی سہی ہے پھر تتلی سہی باشا رام کی تتلی لیانا چاہتے تتلی جی تو بائی کا نام تتلی ہے فائنل ہو گیا جی تتلی یہ ہے چیپ اسے کھانے کا اپنے ہی مزہ ہے اور یہ جب گرم گرم ہوتا ہے تب ہی کھانے کو ملتی ہے بس تو آج کا ولاغ یہی پہ قتم کرتے ہیں ازدان اللہ عبدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا وہوں میں آدھ رکھئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ